وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ نَمُونَا تَخْوِیفِ دُنْيَوِي نَمُونَا تَخْوِیفِ دُنْيَوِي اور ہم نے بتلا دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ البتہ تم لوگ ضرور بے ضرور فساد کروگے زمین میں مرتین دو مرتبہ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا اور تم سرکشی کروگے بہت زیادہ سرکشی ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات بتلا دی کتاب میں کتاب کے نیچے لکھیں تورات یا صحفِ انبیاء کتاب کے نیچے تورات یا صحفِ انبیاء یعنی ہم نے تورات میں بتا دیا یا انبیاء علیہ السلام کے جو صحیفے تھے پہلے جو نازل ہوئے ہم نے ان میں بتا دیا کہ تم لوگ ضرور بے ضرور زمین میں فساد کروگے عرض کے نیچے لکھیں شام کی زمین شام کی زمین فَإِذَا جَا أَوَعْدُ أُولَهُمَا پس جب آ گیا ان دونوں میں سے پہلے کا وعدہ جب ان دونوں میں سے پہلے کا وعدہ یا میعاد پہلی سزا کا جب ان میں دونوں میں سے پہلے کا وعدہ آیا یعنی پہلی میعاد کی سزا کا وعدہ آیا تو بعسنا علیکم تو ہم نے مسلط کر دیا تم پر عبادا لنا اپنے بندوں کو علی بأس شدید جو نہایت سخت لڑائی والے تھے جو نہایت سخت لڑائی والے تھے فجاسو خلال الدیار وہ گس گئے تمہارے گھروں میں وہ گس گئے تمہارے گھروں میں بریکٹ میں قتل و غارت گری کے لئے وَقَانَ وَعَدًا مَفْعُولًا اور اللہ کی طرف سے وعدہ پورا کیا ہوا ہے اور یہ وعدہ پورا کیا ہوا ہے ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّتَ اور پھر ہم نے لوٹایا تمہارے لئے غلبہ ان پر پھر ہم نے لوٹایا تمہارے لئے غلبہ ان پر یا پھر دیا ہم نے تمہارے لئے غلبہ ان پر وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور ہم نے مدد کی تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْسَرَ نَفِيرًا اور ہم نے کر دیا تمہیں تعداد میں زیادہ تعداد میں زیادہ بریکٹ میں بے اعتبار لشکر کے بے اعتبار لشکر کے اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اگر تم نیکی کروگے تو نیکی کروگے اپنے فائدے کے لئے وَإِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر تم برائی کروگے تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہوگا فَإِذَا جَا عَوَادُ الْآخِرَةِ جب آگیا میعاد دوسری سزا کا جب میعاد وعدہ آگیا دوسری سزا کا تو آخرہ کے بعد ہے بَعَسْنَا هُمْ بَعَسْنَا هُمْ تو ہم نے مسلط کر دیا تو ہم نے مسلط کر دیا تم پر لِيَسُوْءُ عُجُوْحَكُمْ تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو لِيَسُوْءُ تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اور وہ داخل ہو جائے مسجد میں بریکٹ میں اقصہ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ وَلِيُطَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا تاکہ وہ تباہ کر دیں تاکہ وہ تباہ کر دیں اس چیز کو جس پر غالب آئے ہیں مکمل تباہ کرنا تاکہ وہ تباہ کر دیں اس چیز کو جس پر وہ غالب آئے ہیں مکمل طور پر تباہ کرنا عَسَا رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ تَرْغِيبُ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا نیچے لکھیں بِأَتْبَاعِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم دوبارہ سرکشی کروگے تو ہم تمہیں دوبارہ سزا دیں گے وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم دوبارہ سرکشی کروگے عُدْنَا تو ہم تمہیں دوبارہ سزا دیں گے عُد تم کے نیچے بِت تقزیب اگر تم لوٹو گے یعنی وہی تقزیب کرو گے تو عُد نہ نیچے بِالعذاب اگر تم سرکشی کرو گے تو پھر ہم بھی لوٹیں گے یعنی ہم تمہیں عذاب دیں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور ہم نے کافروں کے لئے جہنم کو بنایا ہے قید خانہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِينَ هِيَا أَقْوَم یقیناً یہ قرآنِ کریم رہنمائی کرنے والا ہے ایسے راستے کی درف جو سیدھا ہے قرآنِ کریم سیدھے راستے کی درف رہنمائی کرنے والا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو جو لوگ نیک عامال کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا یقیناً ان کے لئے عجر ہے بہت بڑا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ہم نے تیار کیا ہے ان کے لئے عذاب بڑا دردناک دیکھیں قرآنِ کریم کے ان آیات میں اللہ رب العزت نے دو واقعات کو بیان فرمایا فرمائے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتلا دیا تھا کتاب میں آیات کے شروع سے دیکھیں ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کتاب میں یعنی تورات میں یا یا پہلے انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں کہ تم لوگ ضرور بے ضرور فساد کروگے زمین میں زمین سے مراد ارضِ شام اس میں تم لوگ فساد کروگے دو مرتبہ اور تم سرکشی کروگے بہت بڑی سرکشی اب یہاں دو مرتبہ یہ فساد سے کون سا فساد مراد ہے جو دو مرتبہ ہوا تو ہر ایک کا تذکرہ آگے پھر تفصیلاً آ رہا ہے یہاں پہلے اجمال ہے اور پھر آگے فَإِذَا جَا عَوَادُ أُولَاهُمَا میں پہلے کا تذکرہ ہے اور فَإِذَا جَا عَوَادُ الْآخِرَتِ میں دوسرے کا تذکرہ ہے تو پہلے قرآن نے اجمالاً بیان کیا کہ تم زمین میں فساد کروگے دو مرتبہ تو پھر آگے ان کا تذکرہ کیا دو مرتبہ پہلی مرتبہ جو ان پر عذاب آیا تو وہ اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور دوسری مرتبہ جب ان پر عذاب آیا تب جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت کی مخالفت کی تو پہلی مرتبہ میں جو ان پر عذاب آیا ہے اور ان پر مسلط ہوا تھا تو پہلے جو قول ہے متقدمین کا قدیم قول وہ یہ ہے کہ ان پر مسلط ہوا تھا جالوت تو جالوت نے ان پر ظلموں سے تم کیا تو جو قرآن میں آگے بات آ رہی ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی تو وہ مدد اور غلبہ حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا آگے آ رہا نا وَعَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ کہ ہم نے تمہاری مدد کی تمہیں غلبہ دیا تو غلبہ حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ہوا تو گویا پیلا فساد جالوت کے ذریعے سے ہوا اور غلبہ حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا اور پھر آگے فائدہ جا اواد الاخرہ دوسری مرتبہ جو ان کا فساد ہوا کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا گیا قتل و غارت گری ہوئی تو دوسری مرتبہ بخت نصر کے ذریعے بخت نصر ایک ظالم بادشاہ گزرا اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا قتل و غارت گری کی ان کی جان و مالوں کو نقصان پہنچایا ان کو ملک بدر کیا تو دوسری مرتبہ ان پر عذاب کس کے ذریعے آیا بخت نصر کے ذریعے سے آیا یہ قول قدیم ہے ایک رائی یہ ہے دوسری رائے جو قول جدید ہے وہ علمہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب قصص القرآن والے اور دیگر محققین علماء کی رائی یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ ان پر عذاب آیا تھا فَإِذَا جَا أَوْعَدُ أُولَاهُمَا مِنَ تو وہ پہلہ حملہ ان پر بخت نصر کا تھا پہلی مرتبہ جو ان پر عذاب آیا اور ان پر مسلط ہوا وہ کون بخت نصر تو یہ دوسرا قول ہے کہ دوسرے قول کے مطابق پہلی مرتبہ جو ان پر مسلط ہوا وہ بخت نصر تھا اس کے بارے میں علی بأس شدید کہ وہ بڑا ہی جنگجو اور جگڑالو تھا سخت لڑائی والا تھا اس نے ان کو تکلیف اور عذیت میں ڈالا پھر ان کی جو مدد کی گئی اور مدد جو حاصل ہوئی ان کو وہ غلبہ ہوا ایران کا ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا سائرس سائرس ایران کا بادشاہ اس کا غلبہ ہوا اور اس نے پھر یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا انہیں دوبارہ بھلایا اور انہیں اپنے شہروں میں آباد کیا جو ان کا نقصان ہوا اسے پورا کیا جانی مالی اعتبار سے ان کے ساتھ تعاون کیا تو گویا ان کو نقصان پہنچایا بخت نصر نے اور جو غلبہ جس نے پا کر ان کی مدد کی وہ سائرس ایران کا ایک بادشاہ تھا اس کے ذریعے سے ان کو مدد حاصل ہوئی اب دوسری مرتبہ جب ان پر حملہ کس نے کیا فائدہ جا وعد الاخرہ تو دوسرے قول کے مطابق وہ حملہ کیا تھا روم کا ایک بادشاہ گزرا ہے تویتس تویتس توان یا توان سین تویتس بعض نے اس کا نام تویتوس بھی بتایا ہے لیکن معروف ہے تویتس تو یہ روم کا بادشاہ تھا اس کا کوئی مذہب نہیں تھا نہ یہ یہودی تھا اور نہ ہی یہ نصرانی تھا تو اس نے دوسری مرتبہ حملہ کیا بہت نقصان پہنچایا یہاں تک کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا قتل و غارتگیری کی ظلم و ستم کیا تو یہ دوسری مرتبہ ان پر ہوا اب آگے ان کو تیسری مرتبہ کہا کہ اب یہودیوں اللہ تم پہ رحم کرے گا تب جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اگر حضور کی تم نے اتباع کر دی تو اللہ تم پہ رحم کرے گا لیکن و ان عد تم عدنا اگر تم دوبارہ لوٹ آئے اور تقزیب کر دی تو پھر اللہ بھی لوٹ آئے گا تمہیں اسی طرح سزا دے گا تو دیکھیں پہلی مرتبہ عذاب کیوں مسلط ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی لائیوی شریعت کی تقزیب کی تو پہلی مرتبہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور فیضہ جا وعدالاخرہ دوسری مرتبہ تب ہوئے جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی لائیوی شریعت کی مخالفت کی اور پھر آگے ان کو عصا رب حکم میں کہا گیا کہ اب تمہاری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اگر تم نے ان کی بھی تقزیب کی تو اسی طرح پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا بات سمجھ آگئی دوبارہ سنو کہ یہاں پر جو دو مرتبہ کہا کہ تمہارے اوپر فساد ہوگا تو میں نے عرض کیا کہ قول قدیم کے مطابق پہلا والا فساد ہوا تھا جالوت کے ذریعے سے اور غلبہ ہوا تھا حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کے ذریعے سے اور دوسری مرتبہ ان پر فساد ہوا تھا بخت نصر کے ذریعے سے یہ قول قدیم ہے جدید علماء کا جو قول محققین علماء کا ان کی رائی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو ان پر عذاب آیا تھا وہ بخت نصر کے ذریعے سے اور پھر جو ان کی مدد کی گئی وہ ایران کے بادشاہ سائرس کے ذریعے سے اس نے جانی مالی مدد کر کے ان کو دوبارہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس میں ان کو آباد کیا اور دوسری مرتبہ پھر ان پر عذاب آیا جو روم کا بادشاہ تھا تویطس اس کے ذریعے سے کہ اس نے ان کو بہت نقصان پہنچایا تو یہ دوسری مرتبہ ہوا اب پہلی مرتبہ کا باعث تھا شریعت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور دوسری مرتبہ آذاب کا باعث تھا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی لائیوی شریعت کی مخالفت اب آگے کہاں عصا ربکم اب تم پہ اللہ رحم کرے گا اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی لیکن اگر تم نے اب حضور کی بھی تقزیب کی جیسے تم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی کی تو اللہ نے جیسے تمہیں پہلے دو مرتبہ آذاب دیا اسی طرح اللہ تمہیں تیسری مرتبہ بھی دے گا اور پھر اللہ نے ان کو آذاب دیا اب جیسے دیکھیں غزو خیبر کے موقع پر ہوا کہ یہودیوں میں جو ایمان نہیں لائے تو اب ان میں جو قیدی ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا ان کی عورتیں قیدی بن گئیں ان کو خیبر سے نکال دیا گیا حضرت عمر کا دور آیا ان کو جزیر عرب سے نکال دیا گیا تو اگر دوبارہ بھی تم اسی طرح سرکشی کرو گے تو دوبارہ بھی تمہیں آذاب دیا جائے گا بات سمجھیں اب آیات کا ترجمہ دیکھیں دوبارہ وَقَزَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے بتلا دیا تھا بَنِي إِسْرَائِيلَ کو کتاب میں یعنی توراد یا صحفِ انبیاء میں کہ تم ضرور بے ضرور فساد کرو گے زمین میں لَتُفْسِدُنَّا یہ بابِ افعال سے فیلِ مزارے ہے بابِ افعال سے فیلِ مزارے ہے مرہ تینی دو مرتبہ تم فساد کرو گے اور تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی ہے وَلَتَعْلُنَّا یہ بابِ نَسَرَا سے فیلِ مزارے ہے فَإِذَا جَا أَوَعَدُ أُولَهُمَا اور پس جب آگیا ان دونوں میں سے پیلے کا وعدہ یعنی میاد آگیا پیلی سزا کا تو ہم نے مسلط کر دیا ان پر اپنے بندے علی بأس شدید جو نہایت سخت لڑائی والے تھے جو نہایت سخت لڑائی والے تھے اور وہ گس گئے ان کے گھروں میں اور یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا ہے اللہ کا وعدہ یہ پورا ہو گیا تو اب یہ پہلی مرتبہ عذاب کس طرح آیا تو قولِ قدیم کے مطابق جالوت کے ذریعے سے آیا اور پھر آگے اب آرہی مدد ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّتَ پھر ہم نے لوٹایا تمہارے لئے غلبے کو علیہم ان پر پھر ہم نے تمہارے اوپر غلبہ ہم نے تمہیں ان کے اوپر کیا دے دیا غلبہ اور ہم نے تمہاری مدد کر دی مالوں اور بیٹوں کے ساتھ اور ہم نے کر دیا تمہیں تعداد میں زیادہ یعنی بے اعتبار لشکر کے ہم نے تمہیں بڑھا دیا تو وہی قولِ قدیم میں غلبہ ہوا جالوت کے ذریعے اور اللہ نے مدد کی حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کے ذریعے سے اور اللہ نے بے اعتبار لشکر افراد کے ان کو بڑھا دیا یا قولِ جدید میں کہ علی باسن شدید کے ان پر جو حملہ ہوا وہ بختے نصر نے حملہ کیا کہ وہ بڑا سخت جگڑالو جنگجو تھا وہ ان کے گھروں میں داخل ہو کر قتل و غارت گری کر دیں تو پھر ہم نے تمہاری مدد کر دیں ایران کے بادشاہ سائرس کے ذریعے سے اور اس نے مال اور اولاد کے ذریعے تمہیں نفع پہنچایا تمہاری لشکر کی تعداد بڑھ گئی اِن احسنتم احسنتم اگر اب تم نیکی کروگے تو نیکی کروگے اپنے فائدے کے لیے اور اگر تم برائی کروگے تو برائی کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا فَإِذَا جَا عَوَادُ الْآخِرَةِ جب آگیا مِعَاد دوسری سزا کا جب دوسری سزا کا مِعَاد آیا تو بَعَسْنَاهُمْ تو ہم نے مسلط کر دیا ان پر اب ایسے لوگوں کو لِيَسُوعُ وُجُوحَكُمْ تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں یعنی اقصہ میں جس طرح کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ وَلِيُتَبِّرُو تاکہ وہ تباہ کر دیں مَا عَلَو اس چیز کو جس پر وہ غالب آئیں تطبیرہ مکمل طور پر تباہ کرنا تو اب یہ قولِ قدیم کے مطابق یہ دوسری مرتبہ بختِ نصر آیا کہ جس نے ان پر ایسا حملہ کر دیا کہ ان کے چیروں کو بگاڑ دیا یعنی اس نے چیروں کا مسلح کر دیا قتل و غارتگیری زیادہ کر دی چیروں کو بگاڑ دیا پہچان نہیں ہو رہی تھی کون مرد ہے کون عورت ہے اتنا اس نے خون بہایا اور قولِ جدید کے مطابق یہ تایتوس یا تایتوس جو رومی بادشاہ تھا اس نے ان پر غلبہ پا کر ان کو بہت نقصان پہنچایا اب یہ دو مرتبہ کا تذکرہ ہو گیا اب کہا عصا ربکم اب امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے گا تو رحم کرے گا نیچے میں نے کہا بے اتباعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم کب تب کرے گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو عُدْنَا ہم تمہیں دوبارہ سزا دیں گے تو ان عُدْتُمْ مِنْ نیچے کا بِتَقْزِبِنْ اگر تم لوٹو گے جھوٹلا ہو گے تو عُدْنَا بِالعذاب تو پھر ہم بھی لوٹیں گے تمہیں عذاب دیں گے اور وہی ہوا کہ انہوں نے تقضیب کی حضور پر ایمان لے کر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے خیبر میں اور دیگر مواقع پر پھر ان یہودیوں کو بہت زیادہ نقصان دیا اور یہ تو دنیا کا نقصان ہے وَجْعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا ہم نے تو جہنم کو کافروں کے لئے بنایا ہے خید خانہ یعنی وہاں کا جو عذاب ہوگا وہ تو اس سے کئی گناہ بڑھ کر ہوگا اب دیکھیں یہاں جو ایک لفظ آئے لِيَسُوعُ یہ جو لفظ ہے یہ بابِ نصرہ سے فعلِ مزارے ہیں بابِ نصرہ سے فعلِ مزارے ہیں سیغہ جمع مذکر غائب ہیں اور یہ لامِ تعلیل کی وجہ سے حالتِ نصب میں ہیں لامِ تعلیل کی وجہ سے حالتِ نصب میں ہیں نونِ جمع یہاں پر گر گیا نونِ جمع یہاں پر گر گیا اور لامِ تعلیل نے اس کو نصب دے دیا اسی طرح جو آگے سیغہ آ رہا ہے وَلِيُّ تَبِّرُو اس میں بھی اسی طرح تعلیل ہوئی ہے کہ یہ بھی اصل کے اندر سیغہ جمع مذکر غائب کا ہے اور یہاں پر بھی جو نون ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے اور اس میں بھی جو لامِ وہ لامِ تعلیل ہے اور لامِ تعلیل نے اس کو نصب دیا ہے بات سمجھ رہے ہیں لِيَسُوءُ اور وَلِي يُتَبِّرُو ان دونوں میں جمع کے سیغے تھے اور نونِ جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا اور لام یہاں تعلیلیا ہے اس نے ان دونوں کو نصب دیا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ اب ربط یہ ہے حضور کے موجزہ محراج کے بعد اب موجزہ قرآن کا تذکرہ پہلے موجزہ محراج کا تذکرہ تھا اب یہاں سے موجزہ قرآن کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو جیسے محراج کا بہت بڑا موجزہ عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا اسی طرح اللہ نے آپ کو قرآنِ کریم جیسا علمی موجزہ دیا دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس حصی موجزات تھے وہ جب تک دنیا میں تھے وہ موجزہ تھا جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کا موجزہ بھی ختم ہو گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ید بیزہ جب تک زندہ تھے موجود تھے جب وہ دنیا سے گئے تو موجزہ ختم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قم بی اذن اللہ مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ برس والا کوئی بیمار ہو کوئی اندہ ہو اس پہ ہاتھ پھر اٹھیک ہو جائے تو جب دنیا میں تھے موجزہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لئے گئے تو موجزہ اب نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ السلام کا موجزہ قرآن کریم حضور کے جانے کے بعد آج چودہ سو تریالیس سال گزر گئے اب بھی اسی طرح موجود ہے تو یہ آپ کا علمی موجزہ ہے تو پیلوں کے تھے حصی اور آپ کا علمی پیلوں کے تھے وقتی موجزات آپ کا دائمی موجزہ ہے ہمیشہ کا موجزہ ہے تو اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یقیناً یہ قرآن کریم یہ رہنمائی کرتا ہے ایسے راستے کی طرف جو بلکل سیدھا ہے اقوام مانا سیدھا یعنی قرآن دائیں بائیں رہنمائی نہیں کرتا بلکل سیدھا راستہ بتاتا ہے نمبر دو اور یہ قرآن کریم ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک آمال کریں وہ یا قرآن کریم کے دو فائدے بیان فرمائیں قرآن کریم کا پہلا کام کہ یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا دوسرا کام قرآن ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے کس چیز کی بشارت دیتا ہے اَنَّ لَهُمْ کے نیچے مبشر بھی ہی مبشر بھی ہی کہ بہت بڑے عجر کی بشارت دے رہے عجر کے ساتھ صفت لائیے کبیر اس لیے کہ آخرت کا جو عجر ہے وہ بہت بڑے دنیا کا اندر جتنا بھی کچھ مل جائے وہ مطاعن قلیل ہے اور آخرت کا جو بدلہ ہے وہ بہت بڑا ہے وجہ اس لیے کہ وہ دائمی ہے اور دنیا میں کچھ بھی ملے تو وہ عارضی ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور اس میں یا مَعْزُوفِ وَيُخْبِرُ اور یہ خبر دے دو کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ہم نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے دردنات آزاب وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ شِكْوَ مُعَانِدِينَ شِكْوَ مُعَانِدِينَ کہ انسان دعا مانگتا ہے برائی کی اس طرح جیسے وہ دعا مانگ رہا ہے بلائی کی انسان برائی کی یوں دعا مانگتا ہے جیسا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے بلائی کی خیر کی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ اور انسان تو بڑا جلباز ہے انسان بڑا جلباز ہے طبعا بریکٹ میں طبعا فطرتی طور پر انسان بڑا جلباز ہے دیکھیں اس آیت میں فرمایا انسان شر کو یوں مانگتا ہے جس طرح کہ وہ مانگ رہا ہے خیر کو یعنی انسان بڑا جلباز ہے وہ شر کو مانگ لیتا ہے بس اوقات کہہ دیتا ہے کہ اللہ میرے اوپر عذاب لے آئے بیماریاں لے آئے تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں نہاقو تو اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں ہم نہاق ہیں تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں لاتا جیسے مشرقین کہتے تھے کہ بھئی اگر ہم نہاق ہیں تو عذاب لے کر آؤ ہمیں بالکل ختم کر دو تو قرآن نے کہا کہ انسان عذاب کو اس طرح مانگ رہا ہے جیسے وہ مانگ رہا ہے اپنے لیے خیر کو یعنی خیر کو آدمی مانگنے میں عجلت کرتا ہے عذاب میں تو عجلت نہیں ہونی چاہیے تو اصل وجہ کیا ہے کہ انسان کی طبیعت میں جلبازی ہے دیکھیں ہر انسان جلباز پیدا ہوا ہے ہر کام میں جلبازی کرے گا کام وقت پہ ہوگا لیکن اس کو ویسے جلدی ہوگی چھٹی میں آدھا گھنٹہ موجود ہے تیاری ابھی سے کر رہا ہے ٹائم پہ پہنچے گا گھر پہ لیکن موٹ سیکل بھگانا شروع کر دے گا ہر چیز کا وقت پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی انسان میں جلبازی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے حادثہ ہو جاتا ہے کوئی نے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس لئے انسان کی اللہ تعالیٰ نے طبیع طور پر ایک قباحت بیان کی کہ انسان میں جلبازی ہے اسی طرح انسان کے اندر ایک دوسری چیز قرآن کریم نے کہا اسے مال سے بڑی محبت ہے انسان کا دوسرا عیب کیا ہے کہ اس کو مال سے بڑی محبت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ کہ یقیناً یہ جو انسان ہے اس کو مال سے بڑی محبت ہے تیسرا عیب انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے تو گویا ایک انسان جلباز ہے نمبر دو مال سے بڑی محبت رکھتا ہے اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرہ ہے اسی طرح انسان کے اندر ایک اور عیب بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں بیان کی ہے انسان کو جب شر پہنچ جائے تو جزہ فضا کرتا ہے اور جب خیر کی چیز پہنچ جائے مال آ جائے تو روکنے والا بن جاتا ہے یعنی تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو بہت زیادہ جزہ فضا کرے گا اتنا نقصان ہو گیا اتنی پریشانی ہو گیا اتنا حادثہ ہو گیا حادثہ ہو گا کم لیکن بہت بڑا دے گا روئے گا زیادہ روئے گا زیادہ حالانکہ تکلیف کم اور جب ہم اس کو مال دے دیں گے تو اس وقت منوع مبالغے کا سیغہ بہت زیادہ روک روک کے دے گا مسجد کی جولی گھومے گی جیب میں سکے تلاش کرے گا دو روپے کا پانچ روپے کا سکہ ہے تو ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں دینا اور اگر کسی نے دس بیس روپے ڈال دی ہے پھر تو وہ ٹھیکے دار ہے پھر وہ مسجد کا ٹھیکے دار ہے اپنی مرضی سے وہ پھر پنکھا لگائے گا بند کرے گا امام صاحب کو بھی آنکھیں دکھائے گا موزن سے بھی جھگڑے گا اس لئے کہ یہ سو روپے اس نے مسجد کے چندے میں ڈالا تو بارحل میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کے اندر چند عیوب ہیں جسے کس نے بیان کیا قرآن کریم نے بیان کیا تو یہاں بھی انسان کے ایک فطرتی عیب ہے جلبازی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ دلیلِ اقلی نمبر دو دیکھیں اس سے پہلے ایک اور دلیل کا بیان ہوا تھا اور وہ دلیل کا تذکرہ ماں قبل میں گزرا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اتا فرمائی اور ہم نے اس کو سراپہ ہدایت بنایا وہ دلیلِ نقلی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا تذکرہ تھا وہ دلیلِ نقلی نمبر ایک تھی اور یہاں سے اب تذکرہ کس کا ہے دلیلِ اقلی نمبر ایک ہے وہ پہلے دلیلِ نقلی نمبر ایک تھی اور یہ دلیلِ اقلی نمبر ایک ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور ہم نے بنایا رات اور دن کو آیتیں کہ یہ دونوں نشانیاں ہیں فمحونا آیت اللیلی پس ہم رات کی نشانی کو تاریخ کر دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں تاریخ کر دیتے ہیں تاریخ اندھیرہ وَجْعَلْنَا آیتَ النَّهَرِ مُبْسِرَتًا اور ہم دن کی روشنی کو روشن کر دیتے ہیں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ حِکمت نمبر ایک تاکہ تم لوگ تالاش کرو اپنے رب کے فضل کو وَلِتَعْلَمُوا حِکمت نمبر دو تاکہ تم لوگ جان لو سالوں کی گھنتی کو اور اسی طرح تاکہ تم لوگ جان لو حساب کو وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّ اللَّهُ تَفْصِيلًا اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے بریکٹ میں لوہ محفوظ میں لوہ محفوظ میں تفصیلا اور قرآن کریم میں اجمالا ہم نے ہر ایک چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا لوہ محفوظ میں تو بتفصیل اور قرآن کریم میں اجمال کے ساتھ بقدرِ ضرورت دیکھیں یہاں فرمایا اب اللہ تعالیٰ یہاں سے دلائلِ اقلیہ ذکر کر رہا ہے انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرح متوجہ ہو کہ تمہارا رب وہے جس نے دن اور رات کو پیدا کیا یہ دونوں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دن اور رات دو نشانیاں کہ آج کوئی ایسا نہیں جو رات اور دن کو پیدا کر سکے پھر اللہ نے پیدا کرنے کے بعد رات کی نشانی کو تاریخ کر دیا تاریخ کر دیا اندھیرہ لائیا کیوں؟ اس لئے اندھیرہ ہے کہ تاکہ انسان آرام کر سکے اس کو سکون مل سکے اگر دن کے اندر بھی رات میں بھی سورج نکلا ہوا ہوتا تو سکون کی نیند اور اتمنان نہ ہوتا اور ہم نے دن کو کر دیا مبصراتا روشن کیوں روشن کیا؟ دو فائدے نمبر ایک تم اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی رزق اللہ کا فضل رزق اور نمبر دو تاکہ تمہیں سال کی گنتی اور حساب کا پتہ چلے دیکھیں دن کے ذریعے سے سالوں کی گنتی معلوم ہو رہے ہیں اب جو شمسی نظام ہے اس میں سال ہے تین سو ساٹھ دن سال میں تین سو ساٹھ دن ہے اسی طرح ایک قمری ترتیب چاند کے ذریعے سے تو اللہ نے بارہ مہینے رکھے ہر مہینے میں انتیس اور تیس دن رکھے قمری اعتبار سے تو اس کے ذریعے سالوں کی گنتی پتہ چل رہی ہے بھئی کتنی عمر ہے اتنے سال میری عمر ہو گئی کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اتنے سال سے کر رہا ہوں اسی طرح والحساب حساب کے معاملات بھی اسی کے ذریعے پتہ چل رہے ہیں ایک آدمی نے کسی سے معاملہ کرنا ہے کہ میں ایک ہفتے کے بعد دوں گا میں آپ کو دس تاریخ کے آپ کے پیسے لوٹاؤں گا پندرہ تاریخ کو آپ کو مبی حوالے کروں گا تو یہ سارے معاملات کس سے ہو رہے ہیں دنوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اگر یہ دن اللہ نے پیدا کیے اور دنوں کے ساتھ تمہارے تمام معاملات کا حساب ہے اگر یہ نہ ہوتا اب مزدور کو مزدوری ملنی ہے اب وہ کام کر رہا ہے تو دن کی روشنی ختم ہوتی ہے اندھیرہ ہو گیا اس کا ٹائم پورا ہو گیا مہینہ پورا ہو گیا تو اس کی مزدوری مہینے کی پوری ہو گئی تو اگر اللہ نے یہ دن رات نہ رکھے ہوتے تو پتہ نہ چلتا تو تمام معاملات اسی سے پتہ چل رہے ہیں اب حج کے دن کب آئیں گے جب زلہجہ کا مہینہ آئے گا آٹھ زلہجہ سے حج شروع ہو گیا رمضان کا مہینہ آیا رمضان کے روزے آگئے شوال کی پہلی تاریخ آئی یہ دل فطر آگئی تو اللہ تعالی نے یہ رکھا اس میں دو فائدے بیان کیے اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا لوئے محفوظ میں وَكُلَّا اِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ تَائِرَهُ فِي عُنُقِ اور ہم نے ہر انسان پہ لازم کر دیا اس کا عمل اس کی گردن میں ہم نے ہر انسان کے عمل کو اس کی گردن میں لازم کر دیا لٹکا دیا لٹکا دیا گلے کا ہم نے ہار بنا دیا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اور ہم نکالیں گے اس کے نام اعمال کو قیامت کے دن ہم نکالیں گے اس کے لئے کتابا نام اعمال يَلْقَاهُ مَنْشُورًا یہ پائے گا اسے پھیلا ہوا یہ پائے گا اسے پھیلا ہوا دیکھیں اس آیت میں فرمایا ہر انسان کا جو عمل ہے وہ ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے یعنی لٹکا دیا ہے یہاں پر عمل کو تعبیر کس سے کیے طائر طائر اصل میں پرندے کو کہتے نا طائر پرندے کو کہتے اور عرب کے لوگ جب کوئی نیک فالی اور بدفالی لینا ہوتی وہ پرندے سے لیتے تھے پرندے کو اڑاتے اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو کہتے اس کام میں خیر ہوگی پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تو اس کام میں شر ہوگا اور اگر نکلے اور سفید پرندہ نظر آ گیا خوبصورت تو بھئی یہ سفر کرو یہ کام کرو فائدہ ہوگا اور اگر اللہ نظر آ گیا قوہ نظر آ گیا تو کہتے بھئی اس کام میں شر اور نقصان ہوگا تو وہ لوگ اپنے خیر اور شر کو تعبیر کرتے تھے پرندے کے ساتھ تو یہاں بھی انسان کے نام آمال کو تعبیر کیا گیا پرندے کے ساتھ تو جیسے پرندے کا کام ہوا میں اڑنا ہے پرندہ ہوا میں اڑتا ہے انسان کا عمل بھی نیک کا نیک عمل ہوتا ہے تو اوپر جاتا ہے اور اگر وہ برا عمل ہوتا ہے تو پھر وہ نیچے جاتا ہے تو ہر عمل کی پھر اسے سزا ملتی ہے تو یہ اشارہ ہے کہ پرندہ جتنا اونچہ اڑتا ہے اس میں خوبصورتی اس کے مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو جتنا عمل نیک ہوگا اتنا اوپر جائے گا اللہ کے ہاں مقام بلند ہوگا الہی یا سعدل کلم طیب والعمل الصالح یرفعو ہر نیک عمل جو ہے وہ اونچہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پھر اللہ عمل کرنے والے کو بھی اونچہ کر دیتا ہے تو معلوم ہوا اونچہ انسان کت سے نہیں ہوتا ایک آدمی اپنے آپ کو یوں سیدھا کر دے علیف کی طرح گردن سیدھی کرے سینہ نکالے میں اونچہ ہو جاؤں گا تو اونچہ وہ دو انچ کے جوتے پہننے سے پتھر پر پہاڑ پہ کھڑے ہونے سے نہیں ہوگا اپنے عمل سے ہوگا اور انسان کسی کو تو عزت کس سے ملتی ہے عمل سے اور رسوائی کس سے ہوتی ہے گناہ سے اس لئے ڈرنا چاہیے صرف اپنے گناہ سے امید رکھنی چاہیے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے صرف اپنے گناہ سے باقی کسی سے نہیں ڈرو ڈرو تو گناہ سے ڈرو اس لئے کہ نافرمانی اس ذات کی کر رہے ہو جس سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اس کی عدالت میں گواہی وہی آزا دیں گے جن آزا سے ہم گناہ کر رہے ہیں وہاں باہر سے گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے یہاں بات آرس کی کہ طائر کہ انسان کا جو عامل ہیں اس کو تعبیر پرندے سے کیا گیا اور کہا ہے یہ گردن میں لٹکا ہوئے عنق ہر انسان کا جو عمل ہے یہ اگر نیک عمل ہے گلے کا ہار ہوگا ہار کے ذریعے خوبصورتی ہے نا جتنا ہار عورت نے ڈالا ہوتا ہے مہنگا سونے کا اتنا زیادہ وہ نمائے نظر آتی ہے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے تو انسان کے عامل اچھے ہوں گے تو قیامت کے دن اس کا مقام مرتبہ انچہ ہوگا سب میں نمائے نظر آئے گا جیسے ہار نمائے اور اگر خدا نہ کریں اس کے عامل اچھے نہیں ہیں تو اس کا نام ہے عامل گلے میں لٹک رہا ہوگا دور سے نظر آئے گا یہ اس نے اپنی زندگی ان گناہوں میں گزاری تھی تو ہر آدمی کا عمل الزم نہ ہو تو انسان جدہ ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے کسی اور شکل سے آتا ہے تنہائی میں اس کی کوئی اور شکل ہوتی ہے تنہائی میں رب کی نافرمانی کر رہا ہے لوگوں کے سامنے آتا ہے جبے خوبے میں بڑا اللہ کا ولی ہے پیرے طریقت ہے لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں جس کا جو عمل ہوگا اس کے ساتھ لازم ہوگا اس سے جدہ نہیں ہوگا پھر قیامت کے دن ہم انسان کے نام آمال کو نکالیں گے اور وہ پائے گا اس کو کھلا ہوا ہر نام آمال انسان کے سامنے کھلا ہوا ہوگا اس کے سامنے ہوگا اب دیکھیں جیسے نتیجہ آتا ہے نا تو ہر کتاب میں کتنے نمبر ہیں وہ نتیجہ بلکل واضح ہوتا ہے اس کتاب میں اتنے نمبر ہیں اس میں اتنے نمبر ہیں اور اگر وہ پرچے والی جو کافی ہے وہ بھی حوالے کر دی جائے پھر تو اور واضح ہو جاتا ہے اس جس کے نمبر کٹ گئے اس جس کے نمبر مجھے مل گئے تو جس طرح وہاں نتیجہ واضح ہوتا ہے اس طرح قیامت کے دن بھی ہوگا پھر کیا کہا جائے گا اقرأ کتابک تم پڑھو اپنے نام عامال کو پس یہ کافی ہے تمہارے لئے آج کے دن بطور حساب کے تمہارے لئے آج کے دن حساب کے طور پر یہ کافی ہے تم اپنے نام عامال کو پڑھو کفا بنفسک اليوم کافی ہے تمہارے نفس کے لئے آج کے دن حصیبہ بطور حساب کے تمہارا عمل کافی ہے قیامت کے دن ہر آدمی اپنے نام عامال کو پڑھے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا انپڑھو تو اس کو اتنا شعور اللہ دے دے گا کہ وہ اپنے عامال کو خود پڑھ لے گا کہ یہ یہ گناہ ہے یہ یہ نیکی ہے دیکھیں دنیا میں بھی انپڑھ سے انپڑھو جب اس کو بدلہ ملتا ہے پہچھان لیتا ہے کوئی ہے جو پیسوں کو نہ پہچھانتا ہو کہ یہ ہزار کا نوٹ اور پانچ سو میں فرق نہ کرتا ہو دس روپے کے نوٹ میں اور سو روپے کے نوٹ میں فرق نہ کریں جائل سے جائل ہوگا لیکن وہ بھی پیسوں کو پہچھان لے گا تو جب انسان کو بدلہ ملتا ہے تو وہ بدلے کو پہچھان لیتا ہے تو وہاں جب نام عامال ہوگا اب وہ خود پڑھے گا پس جس شخص نے ہدایت حاصل کی یقیناً اس نے ہدایت حاصل کی اپنے نفس کے لیے لام انتفاع ہے جس نے ہدایت حاصل کی اس نے فائدہ حاصل کی اپنے نفس کے لیے وَمَنْ ظَلَّ تَرْحِيب اور جو شخص گمراہ ہوا یقیناً اس کی گمراہی اسی پر ہوگی عَلَيْهَا عَلَىٰ وِزْر کے لیے اس کی گمراہی اسی پر ہوگی وَلَا تَزْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا دَسْتُورِ خُدَا وَنْدِي دستورِ خُدَا وَنْدِي نہیں بوجھ اٹھائے کا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے نفس کا یہاں وزر کے بعد لفظِ نفس محضوف ہے وِزْرَ نَفْسٍ اُخْرَا وِزْرَ نفسٍ اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى لَبْعَصَ رُسُولَ اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجتے ہیں رسول کو یعنی جب تک ہم رسول نہ بھیجیں اس وقت تک ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے دیکھیں اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا اگر تم ہدایت پر چلو گے تمہارا اپنا نفع ہے اور اگر گمراہ ہو جاؤ گے تو گمراہی کا وعبال بھی تمہارے اوپر ہے اس لئے جو میند کرتا ہے تو اس کا نفع بھی اس کی ذات کو ملتا ہے اچھا تعلویل میں میند کر رہا ہے تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا اور جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے نہیں پڑھ رہا نہ وہ استاد کا نقصان کر رہا ہے نہ ادارے کا وہ نقصان اپنی ذات کا کر رہا ہے اور آگے دستور بتایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی یہ کہ مجھے فلان نے گمراہ کیا فلان نے بٹکا دیا کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا کوئی دوسرے پر نہیں ہوگا آگے بتایا رسول ان کو طریقہ بتاتا ہے شریعت بتاتا ہے کتاب نازل ہوتی ہے صحیفے نازل ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ نبی کی بات نہ مانے موجزات کا انکار کرے پھر ہم عذاب دیتے ہیں وَإِذَا عَرَدْنَا أَنُّهْ لِكَ قَرِيَةً طریقہ گرفتِ خُدَاوندی طریقہ گرفتِ خُدَاوندی یعنی اللہ جب کسی کی گرفت کرتا ہے کیسے کرتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اَنُّهْ لِكَ قَرِيَةً کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی والوں کو جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا تو ہم حکم دے دیتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کو مُتْرَفِيهَا خوشحال لوگوں کو فَفَسَقُو فِيهَا وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں وہ بستی میں فِيهَا قَرِيَةً وہ نافرمانی کرتے ہیں اس بستی میں فَحَقَّ عَلِيْهَا الْقُول پھر ثابت ہو جاتی ہے ان بستی والوں پر بات آزاب کی ثابت ہو جاتی ہے ان بستی والوں پر بات بریکٹ میں آزاب کی فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا تو ہم تباہ کرتے ہیں اس کو مکمل تباہ کرنا تو ہم تباہ کرتے ہیں اس کو مکمل تباہ کرنا دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا بستی والوں پر عذاب کس طرح آتا ہے جب ہم نے رسول بیج دیا موجزات آگئے پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے اب ہوتا یہ کہ علاقے کے اندر جو مالدار لوگ ہوتے ہم ان کو اور پیسہ دیتے ہیں جو چودری ہیں وڈیرے ہیں دولت والے ایاشم ان کو اور مال دیتے ہیں پیسہ بڑھتا جاتا ہے ففسقو فی ہاتون کی نافرمانی بھی بڑھتی جاتی ہے تو وہ لوگ اور سرکش ہو جاتے ہیں اور ریایہ عموماً اپنے بڑھوں کے طریقے پر ہوتی ہے ریایہ عموماً جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا ویسے ریایہ بھی ہوتی ہے تو جیسے وڈیرے ہوتے ہیں نا ویسے اس کے تسلیم کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو جب بڑھوں کی زندگی میں فسق گناہ بے ہیائی فہاشی اور یعنی تو یہی ان کے جو نیچے ماننے والے ہوتے ہیں ان کی جماعت والے تو جیسے لیڈر ہوتا ہے ویسے کارکن بھی ہوتے ہیں تو جو لیڈر کی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں اور کارکنوں میں بھی آ جاتے ہیں تو جب ان میں بھی وہ گناہ آ جاتے ہیں تو عذاب کا حکم ثابت ہو جاتا ہے کہ سب نافرمان ہو گئے بڑے بھی نافرمان ہو گئے اور چھوٹے بھی نافرمان ہو گئے جب سب ہو گئے تو پھر ہم ایسا عذاب دیتے ہیں کہ پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ طریقہ خداوندی عذاب کہی ہے یعنی پہلے ہم موجزات دیتے ہیں نبیوں کو بھیجتے ہیں عقل دیتے ہیں ساری باتوں کے بعد نہیں مانتے تو ہم ان کی مال اور دولت کو بڑھا دیتے ہیں اس لئے کسی کے بعد بڑی گاڑی ہو دولت ہو پیسہ ہو بنگلہ ہو اسے نہیں سمجھنا چاہیے وہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ والا ہے اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے اس لئے کہ اس کے بعد پروٹوکول یا گاڑی بڑی ہے اسی بات نہیں ہے دولت پیسہ ہر دور میں عیاشوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے جو جتنا عیاش ہوتا ہے ہاں نیک لوگوں کو اللہ دیتا ہے وہ لوگ اس کو نیکی کے کام میں لگاتے ہیں عیاش جتنی دولت بڑھتی ہے اس کی عیاشی میں لگتی ہے تو اس لئے کسی کے دولت پیسے کو دیکھ کر انسان اپنے دین کو حقیر نہ سمجھے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے اللہ نے سب سے افضل نعمت اسے دین کی نعمت دی تو کہا جب یہ لوگ نافرمانی میں بڑھ جاتے ہیں پھر ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں اس طرح کہ کوئی بھی ان میں باقی نہیں بچتا یہاں یہ جو لفظ آیا ہے مطرفیہ یہ بابِ افعال سے اس میں مفول ہے بابِ افعال سے اس میں مفول ہے اصل میں تھا مطرفینہ مطرفینہ نونِ جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا نونِ جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا اس وجہ سے کیا رہا مطرفی اس آیت میں آیا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں حالانکہ بستی والوں کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو یہ ذکر المحل ارادت الحال مجاز مرسل ہے ہم بستی کو ہلاک کرتے ہیں یعنی بستی والوں کو ہلاک کرتے ہیں جیسے وصل القرية بستی سے پوچھو اب وہاں مراد وصل اہل القرية یعنی بستی والوں سے پوچھو تو یہ اس کو بولتا ہے ذکر المحل ارادت الحال جیسے کہتا ہے